نمشکر دوستوں آج ہم بات کریں گے تھوڑا سا ہم اس کو اکیڈمک سنس میں دیکھیں گے کونسپچل فریمورک کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ جی وی اے ہے کیا اور جی ڈی بی سے اس کا کیا سمبند ہے یہ کیوں آنکھوں میں لیا جا رہا ہے اس کا بار برنام اس کا کونسپٹ ہم دیکھیں گے اس کو ہم دیکھیں گے باریک اس کو اندھیان کریں گے مارتشاستر کے حوالے سے جو کنمنشنل اکنومکس ہے اور اس کا ہماری ایکانومی میں کیا ریلیونس ہے یہ نمبر کیوں دیے جا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کے لیمیٹیشنز کیا ہیں کیوں یہ ایک طریقے نئے میتھڈالوجی ہے یا نہیں ہے اس پر کیا ہے جی ڈی پی کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے تو آپ نے میں اس پر ایک بیکڈرپ دیتا چلوں تو ہم اس پر تمام باتیں کریں گے کہ یہ کیوں اس پر اٹینشن مل رہی ہے اتنی تو جب آپ جی ڈی پی کے نمبر دیکھیں گے تو اس میں آپ کے ایک ورڈ دکھائی دے گا جی وی اے جس کو کہتے ہیں ہم گروس ویلیو ایڈڈ تو یہ ہے کیا اس پر ہم کمپلیٹ بات کریں گے اور اس کو ہم دیکھیں کہ جیسے کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مندی سے باہر آگئی ہے ارث ویوستہ سکت سنگیت جس ست فکین آئی ہے کرونا کال میں لگاتا دو مہات کے گراؤٹ کے بعد بھی کازدار پوزیٹیو ہوئی ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیں تیس ریتی ماہی میں اپٹوبر سے دسمبر میں جی ڈی پی میں وردھی ہوئی ہے جیسے آپ کا اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ سائبن پوائنٹ مائنس کے ساتھ سائبن پوائنٹ تھری کے ساتھ یہ پوزیٹیو ہو گئی ہے تو کس طریقے سے ان آنکڑوں کا مطلب کیا ہے اس میں اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس میں کس سنشوڑن کی گنجائش بھی ہے این ایسو کا ڈیٹا اس میں کیا کہتا ہے تو اس کے لیے تحت جو ہیں یہ تمام باتیں جو ہیں آنکڑوں کو جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے خاص طرح اسے UPSC کے جو ایسپیرنٹس ہیں انہیں اسے بہت باریک طریقے سے پتہ ہونا چاہیے اول تو اور دوسرا اس کو سمجھنا چاہیے کہ کس طریقے سے جو آنکڑے ہیں جب آپ ایکنامک سروی یا بجٹ دیکھیں یا جب آپ کوائٹلے ریپورٹس دیکھیں ربیائی بولٹین دیکھیں Handbook of Statistics and Economy پر دیکھیں تو جو بھی آپ نسو کو ہی ڈیٹا کی بنا دیکھیں تو اس کو جیسے آپ نے سنا ہوئے کہ تیکنیکل ریشیشن سے باہر آگئی ہے ایکانومی 0.4% اس کی گروت رہی ہے تو اس میں جو نسو کا جو ڈیٹا رہا ہے اس میں تو ایک طریقے سے اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو کس طرح کی گراوٹ درج کی گئی ہے تو یہ تیکنیکل کے ساتھ اور اس میں جو اس میں ایک ورڈ جو اس میں دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 12.34 لاکھ کروڑ کا جیسے فسکل ڈیفیسٹ ہو گیا تو پورے سال میں 8% کی گراوٹ کا انمان رہا ہے تو یہ جو تمام آنکھڑے جو فلیش ہوتے ہیں ان سب سے ہم کیا سمجھنا چاہتے ہیں ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایک ہی آنکھڑا کیوں الگ الگ سرکاری جو ایجنسیاز ہیں وہ کیوں اس کو ڈیفرنٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو جی وی اے بتاتا چلوں اس میں پھر ہم اور تمام باتیں کریں گے تو گروس پہلیو ایڈٹ یعنی جس کو ہم جی وی اے کہہ رہے ہیں اتنی دیر سے اگر اس کو بہت سمپلسٹ ورڈز میں کہا جائے شادانوں سبدوں میں کہا جائے تو یہ جی وی اے کسی ارث بیوستہ میں ہونے والی کل آؤٹپوٹ اور انکم کا اس سے پتا چلتا ہے تو پہلی فائنڈنگ تو یہ ہے کہ اس سے کل آؤٹپوٹ کتنا ہے اور انکم کا پتا چل رہا ہے تو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ایک طرح کی یہ تہہ عبدی میں جو انپوٹ کاؤسٹ ہے اور کچھے مال کا دام نکالنے کے بعد کتنے روپے کے بستو اور سیواؤں کا اتپادن ہوا میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں کہ ایک تو اس میں پہلی جو بات ہے بہت سمپل دیرے ہیں کہ پوری اکنومکس کے ساتھ اس کو دیکھیں گے تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ سادھارا شبدوں میں اگر اسے کہا جائے تو جی وی اے جو ہے کسی بھی اکانومی کے اندر کسی بھی ارتوی وستہ کے اندر میں ہونے والے جو آؤٹپوٹ ہے اور انکم کا پتا چلتا ہے یعنی کہ اس سے پتا کے چلتا ہے جی وی اے سے کی ٹوٹل آؤٹپوٹ آپ کا کتنا ہو رہا ہے اور آپ کے انکم کتنی ہے دوسرا یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک طریقی جو ایک پٹیکولر عبدی ہوتی ہے اس میں تیہ عبدی میں انپوٹ کوسٹ کتنی ہے اور کچھے مال کے دام نکالنے کے بعد یعنی کہ آپ انپوٹ کوسٹ کتنی ہیں پہلے تو یہ دیکھیں گے ایک تیہ عبدی کے اندر اور کچھے مال کا دام نکالنے کے بعد کتنی روپے کی وستویں اور سیواؤں کا اتبادن ہوا تو یہ جو ہے اس میں لیے جی وی اے خاص بناتا ہے اس کو ہم اور ڈیٹیل سے کریں گے فیلال میں آپ کو میں بیعث میں ایک اوورویو کھیج رہا ہوں تو اس کے بعد جو ہے کہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کس چھاٹ کسی خاص چھیتر کے اندر یا ادیوک کے اندر یا سیکٹر کے اندر کتنا اتبادن ہوا ہے تو یہ بات جو ہے اور اس میں ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سبسیڈی اور ٹیکس نکالنے کے بعد جو بچنے والا آنکڑا ہے اس کو جی وی یہ کہا جا رہا ہے کافی ہلکوں میں تو ایک طریقے سے نیشنل اکاؤنٹک کے نجری سے اس کو ہم دیکھیں اگر اگر ہم اسے نیشنل اکاؤنٹک کے جری سے دیکھیں تو میکرو لیول پر جی ڈی پی میں جو ہے آپ کے سبسیڈی اور ٹیکس نکالنے کے بعد جو آنکڑا ملتا ہے یعنی کہ جی ڈی پی سے اگر آپ سبسیڈیز کو ہٹا دیں آپ اگر ٹیکس کو نکال دیں تو جو آپ کو آنکڑا ملتا ہے وہ جی وی ہوتا ہے تو جی وی اور جی ڈی پی کا تو یہ ایک طریقے کا جو سببند سے ستاپید ہوتا ہے آپ اس کو بھی ڈیٹیل کریں گے ابھی تو ابھی میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے تو اگر آپ جو ہے پروڈکشن کے مورجہ پر دیکھیں گے تو اس کو جو ہے نیشنل ایکاؤنٹس کا بیلنس کرنے والے آئٹم میں آپ اس کو پائیں گے سکل گھریلو اتفاد ہے کسی ایک سال میں دیش میں پیدا ہونے والے سب ہی رجحانوں اور سیواؤں کی کل ویلیو کتنی ہے وہ ہمارا جی ڈی پے نکالاتا ہے تو جی ڈی پی کسی دیش کی آرتھک وکاس کا سب سے بڑا پیمانہ ہے ادھک GDP کا مطلب ہے کہ دیش کی جو ہے آرتھک بڑوتری ہو رہی ہے تو آرتھ بیوستہ زیادہ روزگار پیدا کر رہی ہے اور اس سے یہ بھی پتہ جلتا ہے کہ کون سا سیکٹر کے وکاس ہو رہا ہے اور کون سا سیکٹر کے آرتھک طور پر پچھا جانا ہے لیکن میں آپ کو ایک بار اور بتاتا چلوں جب UPA کی سرکار تھی اس وقت NSSO کے دیٹا نہیں کہا تھا کافی حلقوں میں اس سمیں پاتھ ہوئی تھی کہ جو آپ کا یہ jobless growth بھی ہے economy کے اندر جو آپ کے economy بڑھ رہی ہے جو ہمارا 8, 9, 9 percent کے آس پاس جو 8,5 percent کے آس پاس اس وقت UPA کے دوران میں چلتا تھا growth تو اس کو jobless growth بھی کہا جاتا تھا تو یہ خیر بہرانے لگا ہے اس کا economic sense ہے تو اگر آپ اس میں سے کر subsidy اور tax کو نکال دیں تو آپ کو جو انکڑا ملے گا وہ آپ کا GVA ہوگا آپ اس backdrop میں اس کو سمجھنے کا پریاز کریں ہم پورا جو lecture اس کو base کریں گے ہم اسی پر کریں گے تو اب اگر ہم اس کی بات کریں گے GDP اور GVA کیوں دے رہی ہیں ایک طریقے سے ارتھک جو ایک اکنومک اس میں recovery کا جو الگ الگ سنکیت کیوں دے رہی ہیں سوال یہ اکتا ہے تو اس سوال کا جواب جاننے کے لئے ہم اس لیکچر کو سمجھنے کا پریاز کر رہے ہیں میں پھر سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ GDP اور GVA کیوں دے رہی ہیں ارتھک اکنومک recovery کے الگ الگ اس کے معنی کیوں دیے جا رہے ہیں اور اس کے الگ الگ سنکیت کیوں دیے جا رہے ہیں تو اگر یہ کوئشن آتا ہے تو آپ اس کو حل کرنے کے لئے آپ کو یہ دونوں concern بہت اچھے سے جاننے ہوں گے تو اس میں جو ہیں آپ کو میں ایک آنکڑا اور بتاتا چلوں کہ جو آپ کا یہ ہے کہ جیسے ودیہ ورش 21 کے اندر جو ہیں GDP اور آپ کا اس کو GVA کو ہندی میں بھی کہتے ہیں کہ سکل مولی وردن اس کو آپ کو اسے کہیں گے جو ہم cross value audit کہہ رہے ہیں یہ سکل مولی وردن اس کے آنکڑوں کے جو ہے آرتک recovery کے جو ویرودہ بازی سنکیت ہیں یعنی کہ جو contradictory اس میں جو نکل کر کے آ رہا ہے تو ان دونوں آنکڑوں کی پریبھاشاؤں میں انتر کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ادھارن کے لئے مان لیجیے آپ اسے example کے طور پر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ دوسرے اگرم انمان میں ویت ورش 2021 میں GDP میں 8% کی جو GDP کے اندر ہے 8% کی گراوٹ کا انمان لگایا گیا ہے جو کی 7.7% جو ہے آپ کی 67% کے پہلے اگرم انمان سے تیج ہے یعنی کہ اس سے زیادہ ہے تو آپ نے ورش جو ہے آپ کا basic اس کے لئے GDP میں 8% کی fall کا یا contraction کا اپنے انمان لگایا ہے گراوٹ کا انمان لگایا ہے جو کیا آپ نے پہلے جو اس میں مانا تھا اگرم انمان جو اس سے تیج ہے یعنی کہ پہلے 7.7% 8 کہا جا رہا ہے تو وہیں دوسری اور GVA کو اب یہ کہا جا رہا ہے GVA کے حساب سے اگر آپ یہی آنکڑا دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ 6.5% گرنے کا انمان ہے اور جو پہلی اگریم انمان ہے اس کے تلنا میں کم ہے یعنی کہ جو پہلے انمان لگایا تھا آپ نے GVA کا وہ 7.2 تھا لیکن وہ آپ کا 6.5 ہے لیکن سیم جو GDP میں 8% گراوٹ ہے لیکن وہ پہلے 7.7 تھا تو اگر اس آنکڑے کو آپ کو دے دیا گیا ایکسپلین کرنے کو تو آپ تھوڑا سا اس میں جو ہے کہ آپ کو بیسکس کی ضرورت ہوگی تو ساتھ میں جہاں چوتھیں تمہائی کے میں جو GDP میں جو 1.1% کی گراوٹ کا انمان لگایا گیا ہے وہیں دوسرے اگریم انمان میں GVA میں اسی تمہائی کے اندر جو ہے 2.5% کی وردھی کا انمان لگایا گیا ہے تو یہ جو آنکڑے ہیں یہ کیوں کیوں الگ الگ سنکیت دے رہے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے اس کو جاننے کے لئے ہمیں یہ دونوں چیزیں کو سمجھنا ہوگا اب ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے اس کو بڑھا لیتے ہیں تو یہ ہے انتر دراصل جو ہے اب یہ انتر ہوتا کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس کا جو بہت oversimplification کا انصار ہم دے رہے ہیں یہاں پر کہ یہ جو انتر ہے دراصل 2015 میں GDP کی جو پریبھاشا کی بدلنے سے آیا یعنی کہ ایک سالہ بیاد رکھیں 2015 میں یہ ہوا GDP کی جو definition تھی اس کو بدلنے کے وجہ سے آیا ہے جو کی میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں جو ہم اس کا backdrop لے رہے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں تو financial year 2021 کے لیے GDP میں 8% گراؤٹ کا انمان لگایا گیا ہے جو کی پہلے جو اگریم انمان تھا وہ 7.7% تھا تو ایک آکڑا یہ ہے دوسری آکڑا یہ ہے اس میں آپ اس کو ایسے دیکھیں وہیں دوسری اور GBA میں 6.5% گرنے کا انمان ہے جو پہلے اگریم انمان 7.2 اس کو لگایا گیا تھا اس سے آپ کا 6.5% نکل کر کے آیا ہے تو ساتھ ہی جو اس کو کہتے ہیں 4th quarter کے اندر GDP میں جو ہے 1.1% کی گراؤٹ کا انمان لگایا گیا ہے وہیں دوسرے اگریم انمان میں جو GBA ہے GBA کے اندر جو ہے اسی quarter کے اندر یعنی 4th quarter کے اندر یہ 5.5% کی وردھی کا انمان لگایا گیا ہے تو یہ الگ الگ سنکیت کیوں دے رہے ہیں تو اس کے بعد جو انتر ہے اب یہ کیوں آ رہا ہے اس کا پہلا انصر یہ ہے کہ یہ 2015 کے اندر GDP کی پریواشہ بدلنے کی وجہ سے آیا ہے پہلا فائنڈنگ دوسرا فائنڈنگ اس میں یہ ہے کہ جو 2011-12 کے آدھار ورچ کے مطابق 2012-13 سے پربھاوی ہے تو یہ کوئشن میں پوچھا جا سکتا ہے MCQ اس کے اندر لیکن اگر آپ کا تھیوری میں مین آتے تو اس میں بھی آپ اسے سمجھا سکتے ہیں میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو یہ انتر ہے دراصل 2015 میں GDP کی پریواشہ بدلنے کی وجہ سے آیا ہے پہلی بات یہ اس کے بعد جو ہے کہ جو کی 2011-12 کے آدھار ورچ یعنی جو بیسیر کے مطابق 2012-13 سے یہ پربھاوی ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو ہے 2011-12 کو سنشودت آدھار کے مطابق پرانے آنکڑے مہیاں کرائے گیا تو یہاں پر یہ اس میں اس کو آپ کیچ کہہ لیجئے اس کو آپ ریشنل کہہ لیجئے اوبجیکٹیو کہہ لیجئے اس لیے ہمارے پاس ہی الگ لگ سنکیت آ رہے ہیں اس میں جو ہے GDP کی سنشودت جو ویدی ہے اس میں نہ صرف آدھار ورچ میں بدلہ ہوا ہے بلکہ اس کی جو گرنا ہے جو calculations ہوتی ہیں اس میں اس کا طریقہ بھی بدلہ ہوں اس پر بھی آئیں گے اس کے بعد جو پہلی جو ویدی تھی ہم آپ کو بتاتا جنہیں کہ جو پہلے جو ویدی تھی 2015 سے پہلے جو GDP کی جو گرنا تھی اس میں factor cost اور بجار مولیے کا استعمال کیا جاتا تھا میں پھر سے کہتا ہوں کہ 2015 سے پہلے جب ہم GDP کو calculate کرتے تھے جو 12 سرکار GDP کو calculate کرتی تھی اس وقت اس میں factor cost ایک پہلا component اس کے ساتھ ساتھ اور بجار مولیے کا استعمال کیا جاتا تھا یعنی market value کا استعمال کیا جاتا تھا تو اس کے بعد جو ہے کہ اس تھر مولیے پر اگر اس کے stable prices پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں جو GDP میں جو وردھی کا استعمال ہے وہ factor cost میں ہوتا تھا یعنی جو GDP میں جو growth دیکھتی تھی اس کا GDP کی وردھی کا استعمال جو ہوتا تھا وہ factor cost میں ہوتا تھا تو factor cost کا مطلب کیا یہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں تو factor cost کا مطلب یہ ہے کہ جو اتبادن کے سبھی کارک ہیں یا سبھی کارن ہیں اس پر آنے والی کل لاغت جس کا استعمال جو ہے آپ کے وستو ایم سیوہ کے لئے ہوتا ہے میں پھر سے بتاتا ہوں کہ factor cost کیا ہوتا ہے factor cost کا مطلب یہ ہے کہ جو اتبادن یعنی جو production کے جو سبھی کارن ہیں سبھی factors ہیں یا reasons ہیں تو factors آپ اس کو economic sense میں لے سکتے ہیں یا سبھی factors ہیں ان میں آنے والی کل لاغت یعنی جو total cost ہے جس کا استعمال جو ہے وستو جو goods ہیں and services یعنی کی سیوہ کے لئے ہوتا ہے تو اس میں کوئی کرد شامل نہیں ہوتا تو اس لئے میں آپ کو تھوڑے دیر پہلے کیا بہت سبسیڈ اور ٹیکس کو بھردی کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا استعمال میں فیکٹر cost ہوتی ہے فیکٹر cost آپ کا کیا ہے کہ جو سبھی factors ہوتے ہیں جو سبھی کارن ہوتے ہیں اس کی جو کل لاغت ہے جس کا استعمال جو ہے آپ goods and services کے production کے لئے لیکن اس میں کوئی کر نہیں ہوتا یعنی اس میں کوئی tax نہیں ہوتا تو اگر اس میں آپ परत्य क شکر جوڑ دیا جائے یعنی اگر indirect taxes کو جوڑ دیا جائیں وہ subsidy کو باہر کر دیا جائے تو باہر باہر اگر بجار بھا 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 اگر GDP کا استعمال عرض ویوستہ کو اکار جاننے کے لئے اور اس کے ساتھ یہاں پر fiscal deficit کا component آتا یعنی کہ راج کوش یہ گھاٹا جو ہے آدھی جیسی جو ریشوز ہوتے ہیں اس کی گرنہ میں ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس موٹا موٹا ہے یہ پرانا طریقہ تھا اس کا اب یہاں پر اس کو دیکھیں کہ نیا process کیا ہے 2015 2015 جنوری کے انت جو GDP کا جو calculation ہوا GDP کے جو گرنہ ہوئی اس کے ایک نئے طریقے میں اس کو ایک طریقے سے سوکار کر لیا گیا یا اس کو accept کر لیا گیا کہ پہلے بات یہ ہے کہ مولی وردھن کا استعمال GDP یا GVA کے گرنہ میں ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک جو سٹیج ہے اس کے اندر مولی وردھن کا استعمال ہوگا GDP یا GVA گرنہ میں ہوتا ہے جس کی گرنہ جو ہوگی آپ آدھار مولی یعنی بیس پر اس پر ہوتی ہے اور اس سوال یہ اٹھ سکتا ہے آدھار مولی کیا ہے آدھار مولی ملتا میں کہ یہ اتپادن جو پروڈکشن ہوگا اس کی جو واسطویق ماترہ ہے اس پر یہ نربھر نہیں کرے گی پہلی فائنڈنگ یہ پوچھا جا سکتا آپ سے امسی بات کریں اتپاد شلک یعنی ایکسائز اگر ہم ایکسائز ڈیوٹی کی یہاں پر ہم بات کریں بستو ایو سیوہ کر جیسے اتپاد کی جوڑ دیا جاتا ہے تو اس نئے طریقے کے مطابق جی ڈی پی آکڑے آتے ہیں تو آپ کو یہ دونوں باری فرق بہت سمجھنے چاہیے اب جو سوال یہ آرہا ہے جو کرنٹ کی بات ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اب ہماری حالت کیا ہے تو جی مانوان ہے وہ مائنس 6.5 اینے کی بہتر ہوا ہے یہ میں شروعات میں بھی کہا تھا تو اس میں جو GDP بات کریں تو مائنس 7.7 تھا آپ 2.5 ہوا ہے اگر ہم یہ GDP کی بات کریں جو contraction ہوا ہے minus 24.4 تھا اور اس کے بعد جو growth کی ہم percent کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم minus 7.3 percent اس میں جو contraction دیکھا گئے تھا 2.4 پرسنٹ اور چوتھے میں یہ contract چلا جائے گا پھر سے GDP minus 1.1 پرسنٹ ایسا انموان ہے آنکھ کا اب یہ سوال یہ نکل کر آتا ہے کہ پورے جو 2020 میں جو جو جی وی کے آنکھ ڈالیں تو یہ ہے جو ہے 124 دشام لف ایک لاکھ کروڑ روپے ہے لیکن اگر اس میں آپ 9.97 یعنی 9 لاکھ ستارو ہجار کروڑ کی اگر آپ اس میں سے شد اتپاد کروڑ یا اپر شکروں کو جس میں سب سیڈی نکال کر اگر اس کو جو جو دیا جائیں تو اس کے مطابق جو ہے آپ کے جو 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 آٹھ کروڑ روپے ہو جائے گا تو پہلے اگری منموان میں اگر شد اپرتی اکشکر کو 11 لاک کروڑ روپے تھا اور اس میں جی ڈی پی تھوڑی زیادہ یعنی کہ 134 4 لاک کروڑ روپے تھی اگر ہم اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا اور پیش چلے جائیں تو 2019 2020 کے 145 69 ٹریلین یعنی 145 69 لاک کروڑ اور اس میں پہلے انموان جو ہم نے کیا تھا وہ 145 6 لاک کروڑ تھا تو ان دونوں وجہوں سے یہ پتہ جاتا ہے جو جی ڈی پی اندر جو کانٹریکشن آیا ہے پہلے کی انموان کی تلنا میں دوسرے اگریم انموان سے زیادہ ہے تو یہ اس کی فائنڈ آئے گی اگر ہم دماغی کو دیکھیں اگر ہم قوارٹرلی ڈیزرٹ دیکھیں اس کا انموان دیکھیں تو اس سے انتر اور زیادہ ہو جاتا ہے تو کیونکہ سرکار نے کووڈ سے جوڑے مسئلوں کے کارن بہت زیادہ انہوں نے فوڈ ریوائیڈ اسٹیمیٹ ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ خاد سبسیڈی یہ بڑھ کر آپ کی چار تشمل دو دو لاکھ کروڑ روپے ہو گئی ہے چار لاکھ 22 ہزار کروڑ روپے ہو گئی 4.22 ٹریلین روپیز ہو گئی ہے یہ 2020 2021 کے بجٹ اس کے انموان میں یہ 1.1 لاکھ بجٹ انموان سے لیا گیا تھا جب دوسرے ایگر 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 سانسو دی یعنی ایگر سوال انموان سے لیا گیا تھا تو یہ جو ساری باتیں آتی ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو میں نے کہا ہے ہم اس کو سمجھ کیسے سکتے ہیں ویسے ہم نے سمجھ نی پورا پریاز کیا ہے لیکن اب ہم اس کو تیار ہو گئے ہم ایکنومکس کے حساب سے انیلیس کرنے کے لیے موٹی موٹی باتیں میں آپ ریوائز کروا دیتا ہوں تاکہ ہمارا نیکس لیکچر ہو اس کا آدھار مل جائے تو NSSO کا اس میں ایک پہلی بات نکل کر یہ آتی ہے GDP اور GVA کے جو آنکڑے ہیں یہ الگ سنگیت کیوں دے رہے پہلے بات اس میں یہ نکل کر بتائی گئی تھی کہ یہ کیوں آگیا تو پہلا جو اس کا ریزن تھا وہ یہ تھا کہ جو پہلی جو جو پریبھاشا میں جو چینج کیا گیا جو بدلاو کیا گیا گیا تھا جو کی اس موقت یہ تھا کہ 2012 12 12 12 آدھار ورش تھا یعنی بیس year کے مطابق 2012 13 پہلی ریزن اس کے بات اس کے بات 2011 12 کے اندر شنچھو د آدھار کے مطابق پرانے آکڑے مہیاں کرائے گئے GDP کے شنچھو د وردھی میں نہ صرف آدھار ورش میں بدلا ہوا ہے یہ پہلی فائنڈنگ ہے 2015 کے پہلے small میں آپ ریکیپ کرا دیتا ہوں 2015 سے پہلے GDP کی گھڑنا جو تھی آپ کی فیکٹر کوسٹ اور بجار مولی یعنی مارکٹ فیلیو کا استعمال کیا جاتا تھا یعنی 2015 سے پہلے اس کو اگر آپ سمجھیں تو فیکٹر کوسٹ ایک کمپوننٹ تھا اور مارکٹ اس میں آنے والی جو کل لاغت ہے جس کا جو استعمال ہے وہ goods and services کو پروڈکشن کرنے کے لئے ہوتا ہے تو اس کو فیکٹر کوسٹ کہہ رہے ہیں تو اس میں جو فائنڈنگ ہے جو میں امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی گھر شامل نہیں ہوتا لیکن اگر اس میں آپ انڈائریکٹ ٹیکس کو جوڑ دیں اپرتک شکر کو جوڑ دیا جائے اور سبسیڈی کو آنکھڑے سے باہر کر دیا جائے تو اس کا جو پر بجار بھاو پر یعنی market value جو ہوگی اس پہلے کی ویدی 2015 سے پہلے اب جو اس میں نئی ویدی ہے اس میں جو changes کی ہو جائے گا اس میں جو ہے آپ کا gdp اور gva کی جب ہم گھرنا کریں گے اس کے ادھار پر ملی آتا ہے وہ آدھار ملی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے اس میں جو gva gva کی اور gdp کی اس میں جو آدھار ملی کی گھرنا کے آدھار پر ہو رہا ہے اب سوال ملتا ہے گھریدار سے ملتا ہے یعنی دوسرے حبدوں میں اسے کہیں تو یہ factor cost جو ہے اس میں اتپادن جو کر ہے اس میں اتپادن سبسیڈی گھٹا کر ملتا ہے تو یہ ایک فورمولا سمجھ لیجئے تو یہ جو ہے کہ یہ اتپادن جو ہے جو واسطویق ماترہ پر نربھر نہیں ہوتا یہ بہت سبسٹینشل بہت امپورٹن فائنڈن ہے اور اس کے پاس یہ اتپادن جو ہے یہ واسطویق ماترہ پر نربھر نہیں ہوتا تو یہ ایک ایک امپورٹن بات ہے لیکن سمجھانے کے لحاظ سے بھی اس کے لئے اگر ماملے کی جیسے اگر 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 لینز کا تو جو آپ پنجی کرن شلک ہے بھومی راجس وہ سٹیم شل آدھی ہے اگر اتپاد شل ہے اگر اس میں کہتے ہیں کہ مولی وردن شل ہے اس کے بعد آپ کا جیسے اتپاد اکر جو ہے اگر جی وی اے میں اس کے ادھار مولی سے اگر آپ جوڑ دیا جاتا جو تھا میں آپ پتایا تھا جیسے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جی وی اگر یہ آکڑا جو ہے آپ 124 دیشامل 11 سمجھ آیا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ پہلا جو اگری منمان ہے اس میں جو شد پرتی شکر 11 لاک کروڑ روپے تھا اور اس لئے جی دی پی جو ہے تھوڑی جی جی دیشامل 4 لاک کروڑ روپے تھی اس کے علاوہ بات کریں 2019 میں جو جی دی پی 45.6 لاک کروڑ کا انموان تھا اب یہ فیکٹر اس لئے برابر آگے کیونکہ میتھڑ وہی ہے آپ اس کے ساب سے ہر سٹیج پر ویلیو ایڈیشن کرتا جائیں گے تو آپ کی جو فیگر آئے وہ تحولی سی قریب آئے گی یعنی جو اپنے ریوائز میں کیا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آنکڑے جس انمان دیکھیں تو یہ انتر اور زیادہ ہو جاتا اگر سیکٹر وائز سیکٹر کوارٹر کے ساب سے دیکھیں اس لئے جو آنکڑا نکل کر گیا آنکڑا 22.4 دوسری میں 7.3 تیسری میں 1 پھر 2.5 positive اس میں GDP میں 24.4 کا contraction پہلے کوارٹر کے اندر تو آنکڑا سے 7.3 یعنی کہ 24.4 سے آپ 7.3 یعنی کہ آپ نے کتنا substantial آپ نے 17 جو ہے 17 پر سیکھیں کیا کیا تو یہ سوال اٹھتا لیکن بہرحال آنکڑا اس میں آنا تھا اس کے بعد تیسری کوارٹر کو دیکھیں گے تو 7.3 سے positive 4 جلا گیا اور اس کے بعد 4 اس سرکار نے جو چند چھو دیت عنوان سے پتا چلتا ہے جو انہوں نے سبسیڈی جو بڑھا کر 4.22 لیک کروڑ روڈ روڈ ہو گئی ہے جو 20 21 کا جو بجٹ عنوان تا بجٹری اسٹیمیٹ سے بجٹری عنوان کے حساب سے 1.15 لاک کروڑ روڈ رکھا گیا تھا لیکن اس میں بہت جی جو گیا تھا کیونکہ فوڈ سبسیڈی بہت دینی پڑ گئی تھی تو یہ جو آنکھڑے ہیں اس لئے آپ کو اس طریقے کے دکھ جو ہیں جی بی تو آپ کو اس لیکچر کے در جی بی اور جی پی سمجھ میں آتی ہیں ہم اس لیکچھے دیکھیں گے دوسرے لیکچر کے لئے آپ دیکھئے گا آپ دونوں لیکچر کر کر آپ کو یہ جی بی جی بی کل کل تری آنکھڑے سیکٹر کس کس طریقے سے آنکھڑوں میں کیا جاتا ہے تو جو بھی آپ کس ڈوکی سیکھ ہم دیکھ جو ہمارا جو میڈرکی ورلڈ بینک کی ریپورٹ نے کہا ہے تو آنکھڑوں کا جو یہاں پر کھیل ہوا ہے اس کو سمجھ گئے آپ کو دونوں لیکچرز بہت حرپ کریں گے اور اس میں جو کنسپٹ آیا جی وی اور جی ڈی پی ایک exam دیکھ سو مچ فر لیسنگ بینی رانی کے لئے دیکھ سو مچ آپ سے نیکس لیکچر ملتے انسیق extension دیکھ سو مچ فر لیسنگ نمش کبھل سلام